اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیری اسلام کے پیارے دوستو میرے بھائیوں میرے بہنوں اسماع حسنہ کے بارے میں صحیح مسلم اور ترمیزی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننیانوے نام ہے اور جو بھی ان ناموں کو حفظ کر کے دہراتا ہے تو اس انسان کو دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی عزت بخشی جائے گی چونکہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی الگ خاصیت ہے اور الگ صفت ہے لہٰذا ان کے فوائد اور خواست بھی مختلف ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے چینل کے ذریعے ہم نے ایک سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ اللہ کے ننیانوے ناموں کے ساتھ اس کا مطلب اور اس کے وظائف اور اس کے پڑھنے کے فوائد کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتانا چاہیں گے آج آپ کی خدمت میں جو اللہ کا نام لے کر حاضر ہوا ہو وہ اللہ کے دو مبارک نام ہے یا رحمانو اور یا رحیمو اگر آپ یہ جو نام ہیں ان کو آپ پڑھتے ہیں صبح یا شام کے وقت اگر روزانہ آپ صرف دس مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم دینے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھئے اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے کیونکہ میرے بھائیوں میرے بہنوں مقصد ہے امت کی اصلاح کرنا اور آج ہماری بات ہو رہی ہے اللہ کے پیارے ناموں کی اللہ کے پیارے ناموں کی فضیلت کے بارے میں آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے اسماع حسنہ کے حوالے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اس کے علاوہ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ کی جو تعداد ہے وہ نینیانوے ذکر فرما دی گئی ہے اور ان کے متعلق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے کہ جو بھی شخص ان کو حفظ کر لے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا اور نہ وہ صرف جنت میں داخل ہوگا بلکہ وہ اس دنیا میں اس کی جو کوئی پریشانی ہے اس کی کوئی ضرورت ہے کوئی حاجت ہے تو انشاءاللہ ان مبارک ناموں کو پڑھنے سے نہ صرف انسان کی حاجات پوری ہوتی ہے بلکہ اس انسان کو دلی طور پر راحت بھی نصیب ہوتا ہے سکون بھی نصیب ہوتا ہے تو بات کر رہے تھے اللہ کے نام یا رحمانو یا رحیمو کے اللہ کے نام رحمان کا مطلب ہے انتہائی زیادہ رحم کرنے والا اللہ کے اس مبارک نام کے اندر کتنی مٹھاس ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتی ہے یہ صرف صرف اللہ کے اندر ہی ہے جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جیسا رحمان اس پوری کائنات میں کوئی نہیں یہ ساری کائنات کو جو تنہا چلانے والا ہے وہ صرف ایک اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں اگر انسان کو حکمرانی کا موقع ملتا ہے تو اس کی کوشش رہتی ہے کہ اس کے جو دشمن ہے وہ ان کو برباد کر دے ان کو ہلاک کر دے لیکن صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو رحیم کی ذات ہے جو اپنے دشمن پر بھی رحم کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ ان کو اتنا نوازتا ہے کہ ان کا شکوہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اتنا رحم فرمانے والا ہے کہ ستر سال کا گنہگار بھی جب تھکا ہارا اس کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور جب ساری دنیا سے وہ کٹا ہارا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی ضرور سنتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے اور ان قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی تو اس نے قیدیوں میں اپنے بچے کو پایا اسے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی ہم نے ارز کیا اللہ کی قسم جہاں تک اس عورت کی قدرت ہونی چاہیے اسے نہیں پھینکے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لیے اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا الرحیم نہائیت مہربان یہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات کے اندر موجود ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں اب آتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان ناموں کو پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہے جو بھی شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا صبح جاکتے وقت یا دن بھر میں کسی بھی وقت وہ انسان اللہ کے دو نام الرحمن اور الرحیم کو ایک ساتھ تینتیس مرتبہ پڑھتا ہے تو اس سے اس کو کیا فوائد حاصل ہوں گے جو بھی انسان روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور آزم و یقین کی جو قوت ہے وہ اس کو نصیب ہوگی اس کے علاوہ جو لا علاج مریض ہے اور اس کے مرض سے ڈاکٹر حضرات آجز آ چکے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ بکسرت یا رحمان یا رحیم کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اس کے علاوہ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک اور صاف ہو کر خلوت میں یا رحمان یا رحیم کو تینتیس مرتبہ جو انسان پڑھتا ہے اور پھر اس دن ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو دعا مانگے گا تو اللہ پاک اس کے تمام تر حاجات کو پورا فرما دیں گے اس کی جو بھی حاجت ہوگی تو اللہ پاک اس کے تمام تر حاجات کو پورا فرما دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے تمام تر حاجات جائز ہو یعنی ایسی حاجات نہ ہو جو خلاف شریعت ہو مطلب اس کی ایسی حاجت جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو جس شخص کو اپنے کسی کام میں کوئی تدبیر سمجھ نہ آتی ہے مثال کے طور پر وہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اور اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں اس کو شک ہے اگر کسی کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے کیا وہاں نکاح کرنا درست ثابت ہوگا یا نہیں اسی طرح جو بھی تدبیر ہے جو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تدبیر اس کے لئے درست ثابت ہوگا یا نہیں وہ کام ذہن میں رکھ کر مغرب اور عشاء کے درمیان یا رحمان اور یا رحیم کو جو بھی انسان سو مرتبہ لگاتار سات دن تک پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس انسان کو خواب کے ذریعے اپنے مقصد یا تدبیر کی تکمیل کو اس کے ذہن میں ڈال دیں گے اور جو بھی انسان روزانہ نماز کے بعد ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمان پڑھتا ہے اور معمول بنا لیتا ہے تو اس کے دل سے غفلت اور سختی دور ہو جائے گی یا رحمان یا رحیم کو کسرت سے پڑھنے والا ہر عمر مکرو سے محفوظ رہتا ہے اور جو بھی انسان اس اسم کو صبح نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت رحم فرماتا ہے جو کوئی اکتالیس دن تک روزانہ اکتالیس مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھے گا تو اس کی تمام ضروریات اور حاجات آسانی سے پوری ہوں گی جو کسی جابر اکمران کے پاس جاتے وقت یا رحمان یا رحیم پڑھتا جائے اللہ تعالی اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں اور جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمان پڑھے گا اس کے قلب کی غفلت اور نسیان دفع ہو جائے گی اور تمام دعافتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی جو انسان ہر روز سو مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھنے کا معمول بنا لے تو اسے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کے دل اس کے لئے نرم ہو جاتے ہیں جو انسان اس کا کسرت سے ورد کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اور زمانے کے مسائب سے مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے جو انسان روز یہ اسم پانچ سو مرتبہ پڑھتا ہے دولت حاصل کرے گا اور اللہ تعالی کی مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی تو میرے بھائیوں میری بہنوں اب آپ اندازہ لگا لے یہ فوائد نہ صرف دنیا میں ہیں بلکہ اس کے علاوہ اللہ کے ناموں کو جو شخص یاد کرتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے تو ان سے وعدہ ہے کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے آج اس دنیا میں آپ خود دیکھ لے کہ دنیا کا ہر انسان آپ کو پریشان نظر آتا ہے جو انسان دس لاکھ روپے مہینے کے کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے اور جو مہانہ دس ہزار کماتا ہے وہ بھی آپ کو پریشان ہی نظر آئے گا اس کے علاوہ جو پریشان نہیں ہے وہ صرف وہی ہے جو اللہ کے قریب ہے یعنی دین اسلام کے قریب ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ تمام سننے والوں کو اور ہر مسلمان کو دل کا سکون عطا فرمائے اس میں کوئی شک نہیں کہ دل کا سکون صرف اس وقت نصیب ہوتا ہے کہ جب دل سے دنیاوی محبت نکلتی ہے اور اللہ کی محبت داخل ہوتی ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے 快 چل کا سکتا ہے بتا پیہ بخ